سو سال پہلے جب شعودی عربیہ میں وہابی اندولن نے آکر مل کر کے سنی سکتہ کو ہٹایا اور قبضہ کر لیا پہلا کام شاہد تین سو مسجدوں کو گرانا 350 موسکھ ڈیمولیز ڈبائی وہابی آتنگوادی سات ہزار صحابے کرام اور طابعین کی قبروں کو قبرستان میں پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم قریم صحابی حضرت عثمانِ غنی کی قبر کو توڑا رسول کی بیٹی کی مزار کو توڑا رسول کے نواس امام حسن کے روزے کو توڑا عائشہ صدیقہ تجبہ طاہرہ کی قبر کو توڑا امہت المومنین کی قبروں کو توڑا رسول کے سگے چچا کی قبر کو توڑا رسول کی بھوپی کی قبر کو توڑا اہلِ بیت کی قبر کو توڑا صحابہ کی قبر کو توڑا تو جو لوگ مکہ مدینہ میں قبروں کو توڑ سکتے ہیں ان کے آتنگوادی ہونے میں کیا شبہ اور ان کا نام مجھے لے ہی لوں گا تو آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گا میں جانا نام لینے کی عادت بھی نہیں لیکن ضرورت پر جائے کہ میں اپنے دیش کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ایک ہے سننی ایک ہے شیعہ ایک ہے وہابی دنیا میں جب وہابی نہیں تھے چیلن جائے آتنگواد نہیں تھا واہ واہ مجھے کوئی اتحاس بتا دے کہ وہابی آئیں ہو اور آتنگواد نہ رہا ہو یہ خود ہی ایک آتنگوادی اندولن ہے میرے دوستوں بھارت کو بچاتے بچاتے آج میں چالیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک ہماری راستی ایک تاک و توڑنے والی طاقتوں کو ہم توڑتے رہیں گے اور ان آتنگوادیوں کو پنپلے نہیں دیں گے اور کسی سننی کو اس سنگتھر میں جانے نہیں دیں گے ان لوگوں نے کیا کیا وہ سوچنے والی بات ہے پہچان میں آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر پرشاشن کسی کو پکلے پکلے تو اسے تین سوال کریں تین سوال میں پتا چل جائے گا وہ سننی ہے کی شیعہ ہے کی وہہبی ہے آپ ایک سوال کرو یہ ماتم و ازاداری کرتے ہو کیا وہ بولے ہاں سمجھانا شیعہ ہے کبر پہ چادر بھول چواتے ہو ہاں سمجھانا سننی ہے اور تم دونوں غلط ہے دونوں بیدت ہے دونوں شنک ہے سمجھانا وہہبی ہے اب جب یہ لوگ آتھ مدھاتی گھتویدیوں میں پکڑے جائیں جب یہ لوگ آتھنگ وادی گھتویدیوں میں پکڑے جائیں تو ان کا ایڈریس تو پوچھو تھرڈی دری سے پوچھو لیکن یہ سوال بھی بیچ میں کبھی کر لے نا چادر بھول چڑھاتے ہو گیا ہاں بولے تو وہ ہمارا ہے پھر وہ بھرمیت ہو گیا اور نہ بولے تو وہی ہے گجرات میں میں نے پورے پردیش کے مکھیہ تک یہ میسج دیا تھا انہوں نے اس کو کنفرم کیا ہم نے جتنے سینی کے لوگوں کو پکڑا ہے ہم نے جتنے بھی یہ بمبی سوٹ کرنے والوں کو پکڑا ہے یا ہم نے جتنے بھی آتنگ وادیوں کو پکڑا ہے جب ان کا عقیدہ ٹٹولا گیا تو سب کے سب وہابی ہیں تو پھر یہ اسلامی آتنگ واد نہیں ہے یہ وہاں بھی آتنگ واد ہے تو جب میں آتنگ واد بھی روضی ہوں اور آپ بھی بھی روضی ہو تو نومنیٹ کرو کیوں نہیں میری طرح کہتے کہ مجاہدین آتنگ وادی سنگٹھن ہے بولو کھل لن کھل لکی لچکرے تویبہ آتنگ وادی سنگٹھن ہے بولو کھل کر کے سچ کو بولو کی سینی بھی جرکیوں کا تنگ وادی سنگٹھن ہے یہ صرف وہی بولے گا جس نے غریب نواز کا نمک کھایا ہے وہی بولے گا جس نے جیروی کا نمک کھایا ہے وہی بولے گا جس نے حسین شہید کربلا کا حسان لیا ہے سبحان جس نے حسین شہید کھایا ہے